اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی جس پر علمہ درامت کر کے آپ چوہوں سے نجات پاسکتے ہیں چوہے کو پالنا مکروح ہے کیونکہ یہ میوزی اور فاسق جانور ہے جس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا حدیث پاک میں بھی چوہوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے چوہے تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہوتے ہیں گھر میں چوہے گز جائیں تو وہ یقیناً کسی کو بھی پسند نہیں آئیں گے جو کہ مختلف قسم کی بیماریاں بھی پھیرانے کا باعث بن سکتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گی جس کی وجہ سے چوہے کبھی بھی آپ کے گھر کا روک نہیں کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باول آپ کوئی بھی برتن یوز کر سکتے ہیں اور اس میں تقریباً دو سے تین چمچ مومپلی کے ڈال دیں اس کی جگہ گندم کا دلیا یا آٹا بھی یوز کر سکتی ہیں اب ان مومپلیوں کو موٹا موٹا کوٹ لیں اس کے لئے آپ گرانڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ ان پی سی بھی مومپلیوں کو کسی بھی برتن میں ڈال کر سائٹ پر رکھ دیں اب ایک دوسرا باول یا کٹوری لیں اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب ٹیلکم پاورڈر ڈال دیں آپ کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں جونسن بیبی پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تین چمچ بیکنگ پاورڈر کے شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں بیکنگ پاورڈر آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک چمچ بھر کر چینی کا ڈال دیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور اب اس مکسر کو کٹی ہوئی مومپلیوں کے اوپر ڈالیں اور چمچ سے اچھی طرح مکس کریں اور پھر کوئی بھی ایک خالی برطن یا پلیٹ لے لیں اور اس میں اس مکسچر کو اچھی طرح سے پھیلا دیں اس کو کھانے کے بعد چوئے ہمیشہ کے لیے گھر سے بھاگ جائیں گے اس مکسچر کو آپ کسی بھی کونے میں یا گیس سٹوف کے نیچے رکھ سکتے ہیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ رات کو کچھل میں کوئی بھی کھانے کی چیز نہ پڑی ہو اور پانی بھی کسی جگہ موجود نہ ہو ویڈیو بسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں